بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شہباز شریف کے عام اتحادی شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اس خبروں میں کتنی صداقت ہے اصل کہانی کیا ہے معاجرہ کیا ہے وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن اس کو شیئر کرنے اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر نورکشی ویڈیو دبائی گا تاکہ جو آنے ہوئے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکے دیکھیں جب شہباز شریف کی اکومت بنی تھی تو شہباز شریف کی اکومت بنانے میں جس شخص کا اور جس پارٹی کا سب سے زیادہ رول تھا ایک تو پپلز پارٹی تھی لیکن پپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ایمکو ایم جو پارٹی ہے وہ شہباز شریف کی اکومت بنانے میں اس کا سب سے زیادہ رول تھا شہباز شریف کی اکومت بنی چھواز شریف کی اکومت بننے کے بعد آج اس دن سے لے کر آج تک ایمکوئے والے جو ہیں وہ ہر روز ایک نئے سٹیڈمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات نہ مانیں گے تو ہم اکومت سے نگل جائیں گے اب وہی حالات وہی تمام تچیزیں امانے سامے آ رہی ہیں پرسوم ایک بڑی لمی چوڑی پریس کارفرس کی گئی ایمکوئے والوں کی جانب سے اور کراچی کے اندھا بات ہے کبھی ایمکوئے والے کہہ رہیں گے بائیکارٹ کریں گے کبھی پیپس پارٹی والے کہہ رہیں گے بائیکارٹ کریں گے لیکن پیارے پاکستانیوں اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع پڑی کہ ایمکوئے والے جو ہیں وہ اب اتخادی جو ہیں شباہ شریف کے وہ شباہ شریف کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور چھوڑ چکے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو جوائن کر جائیں گے دیکھیں یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ اس ٹیم ایمکوئے والوں کی خواہش ضرور ہے کہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کر جائیں کیونکہ یہ جو بلدیاتی انتہابات ہو رہے جا رہے ہیں اس میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا پڑھڑا کافی باری ہے ایک تو یہ چیز ہے اور آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا جو پڑھڑا ہے وہ کافی دلد باری ہے تو اس وجہ سے ایمکوئے والے تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن امراہن صاحب جو ہیں امراہن صاحب اگر ان کے پارٹی میں سے کوئی بھی شخص ایک دفعہ نکل جائے تو امراہن صاحب اس کو دوبارہ اپنی پارٹی میں شامل ہرگز نہیں کر دے آپ کے سامنے عائشہ گلالی اس کے علاوہ آپ جعوید حاشمی اس کے علاوہ جنگی ترین علیم حان یہ تمام تنسالیں آپ سب کے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں ایمکوئے والے چار ہی ہیں کہ کسی طرقے سے وہ تحریکن صاحب کو جوائن کر جائیں اور کچھ میں چینلز دیکھ رہا ہوں وہ خبریں بھی لہا رہے ہیں کہ زمان پارٹس جو ہے وہاں پر پانچ لوگ ہیں دس لوگ ہیں حکومتی دادی کے جو ہے وہ امراہن صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ متضاد خبریں ہیں تحریکن صاحب کو اس طرح لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن امراہن صاحب اس دفعہ ایمکوئے والوں کے ساتھ اتخاذ بنانے نہیں جا رہے اور یہ کام نہیں ہونے جا رہا کیونکہ امراہن صاحب خود ہی کہا چکے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا اب میں ان کو واپس اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا اور دوسری بات یہ کہ بقیدہ طور پر جب بھی میری نیچر حکومت بنے گی ہو سکتا ہے اس سال الیکشن ہو جائیں جنرل الیکشن کو بھی الیکشن ہو جائیں تو پھر میں اس طرح حکومت لوں گا جب میرے پاس دو تہائی اکثریت ہوگی ایکشن جی سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات حافظ پاکستان زندہ بات